بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا وی لاگ دیکھ رہے ہیں کڑوا سچ اس موضوع پر آج کا مختصر پروگرام ہے چینل کے ایک کرم فروا نے یہ ویڈیو سینڈ کیا اور اس ویڈیو میں پاکستانی معاشرہ کو جس انداز سے بیان کیا گیا ہے اس سے بہتر اور خرا سچ ممکن نہیں ہو سکتا امید ہے ناظرین کو ان کا یہ تجزیہ ضرور پسند آئے گا چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں لائک بھی کریں اور بیل آئیکان کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں یہ مقافات عمل ہے ہم اپنے کیے کی سزا بھکت رہے ہم سب کرپ تھے آپ اپنے ٹائر میں نئی ٹیوب ڈلوائیں اور اس کو پنچر والے کے پاس لے جائیں اس کے سر پہ نہ کھڑے ہوئے آگے پیچھے ہو جائیں یقین مانے وہ آپ کی نئی ٹائر کی ٹیوب میں سے بھی دو پنچر نکال دے گا آپ پاکستان کے کسی بھی پمسے پیٹرول ڈلوالے لازمی ہے دل کے جالی سٹنٹ ہم ڈالتے ہیں ہم پہ رحم کرے ہمارا پروردگار ہم تو کبر سے ہڈیاں تک نکال کر بیج دیتے ہیں صدر پاکستان کبر رات کو نہیں کھوڑتا جا کے ہڈیاں نہیں نکال کر ہم کرتے ہیں ہمارا کوئی بھی لیڈر گھدے یا کتے زبا کر کے اس کا گوشت ہمیں نہیں کھلاتا چوہے کے سموشے بکتے ہیں ہمارے ملک میں ہمارے ملک میں انڈے تک جالی ملتے ہیں کون کرتا ہے یہ سب دو نمبریاں مجھے بتائیں کون کرتا ہے ہم کرتے ہیں عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا منو سلوہ اترے گا اسمان سے میں نے مسجد کے کولر کے ساتھ پانی کے گلاس کو زنجیر سے بندہ دیکھا ہے میں نے ایٹی ایم ایس سینٹائزز کی بوتل کو ہلفی سے یوں گلو ہوا دیکھا ہے کوئی نکال کر نہ لے جائے یا وضو خانے سے نلکیں چوری ہوئیاتے ہیں شرم غیرت احساس سب ختم ہو چکا ہے یہ ہر لیڈر یہ نظام یہ سسٹم یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے یہ ہمارے گناہوں کا عذاب ہے ہم پہ جو ہماری زندگی آج حرام ہوئی گئی ہے پیٹرول مہنگا روزانہ مہنگا کیوں ہم کرپٹ ہیں اس لیے ہم کرپشن کرتے ہیں ہم بے ایمان لوگ ہیں اور سونے میں سوا گا کہ ہمیں کوئی عوضہ مل جائے تو ہماری گردن میں سریعہ آ جاتا ہے نوکریاں دینی ہو تو ہم زبان دیکھ کے دیں گے مسلک دیکھ کے دیں گے ذات دیکھ کے دیں گے یا خوبصورتی دیکھ کے دیں گے ہر مذہبی تہوار پر دنیا بھر میں ضروری اشیاء سستی ہو جاتی ہیں یہاں رمضان ہو محرم ہو ربی اول ہو ہم ضروری اشیاء غائب کر دیتے ہیں ہر چیز مہنگی کر دیتے ہیں اب یہ امریکہ کا پریزیڈنٹ تو نہیں کرتا ہے کون کرتا ہے میں کرتا ہوں یا آپ کرتے ہیں ہم لوگ کرتے ہیں جرداری امران خان نہیں کرتا مریم نواز رمضانوں میں کیلے اور سیب فوڈ چارٹے کے لیے مہنگے نہیں کرتی ہے ہم کرتے ہیں یہ سب ہم مہنگا کرتے ہیں ہم اوپر سے نیچے تک پورا سسٹم کرتے ہیں دیکھیں جب تک ہم خود ٹھیک نہیں ہوں گے حق تلفی نہیں بند کریں گے ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم شکوہ کریں اعتجاج کریں یقین کریں ہم پہ تو ایسا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہونے کا کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں ہم سے پہلے والی قوموں پر تو اللہ نے ایک ایک گناہوں پہ پوری پوری قومیں غر کر دیں کسی پتھروں کا عذاب ڈالا کوئی قومیں پلٹ دیں نست و نابود کر دیا ان قوموں کو آج ایسا کون سا گناہ ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا بچوں کے ساتھ زنا بچوں کے ساتھ زیادتی حد ہے کہ قبر سے میت نکال کر دیاتی جھوٹ چوری کرپشن رشوت بیمانی وعدہ خلافی غیبت حسد لالت چاپلوسی غرور تکبر بے رہمی ظلم فراد سوش شراب جوہ گالی گلوچ ازام تراشی تومت قتل قبضہ دھومز دھمکی بھتہ چاہے کوئی معاشرتی برائی ہو اخلاقی ہو یا سماجی ہمارا معاشرہ برائیوں کا گڑ بن چکا ہمیں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ سے منحسل قوم معافی مانگنی چاہیے توبہ طلب کرنی چاہیے اور اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ ہمارا حال بھی قوم لوت یا قوم یاکوب جیسے ہیں اگلے پروگرام تک لئے اجازت دیجئے خدا حافظ